الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتکا آج کے سبق میں ہم سورة البقر کی آیت نمبر چھالیس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے آیت نمبر چھالیس الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ترجمہ الَّذِينَ وہ لوگ يَظُنُّونَ جو گمان کرتے ہیں یہاں ظن بمعنی یقین ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں انہ بے شک ہم وہ وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے واؤ اور انہم اور بے شک وہ الیہی اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اور وضاحت میں جاتے ہیں تو ماں قبل آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کی تلقین کی ہے کہ اللہ کی مدد صبر اور نماز میں وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا کہ اللہ تعالی سے جو مدد طلب کرنی ہے وہ نماز اور صبر کے ذریعے یعنی جب کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مصیبت کوئی دکھ کوئی پریشانی میں آپ مبتلا ہوتے ہیں زندگی کے اندر تو پھر آپ نے پریشانی دکھ اور تکلیف کے وقت دو کام کرنے ہیں نمبر ایک اس پریشانی پہ واویلہ نہیں کرنا شروع ہوگا نہیں کرنا بلکہ صبر سے کام لینا ہے ہمت سے کام لینا ہے جررت سے کام لینا ہے بہادری سے کام لینا ہے اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے اور پھر دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے کہ سیدھا مسجد کا راستہ اپنانا ہے کہ مسجد میں پہنچ کر اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانا ہے اللہ کے حضور اپنا سر رکھ دینا ہے کہ اے اللہ کریم یہ جو ازمائش یہ جو دکھ اور یہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے میں بس اس دکھ اور تکلیف پر بس آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں جیسے ہر انسان کہتا ہے ہر نماز کے اندر کہتا ہے ای یاک نعبدو ای یاک نستعین کہ ہم آپ ہی کے عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس آیت کے اندر بھی اور پھر سبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے کون مانگتا ہے کون مدد طلب کرتا ہے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ جو خشو و خضو کرنے والے ہیں جو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں جو اللہ کے حضور آجزی اختیار کر کے تکبر کو کوسوں دور کر کے اپنی میں کو مار کر اپنے نفس کی خواہشات کو مار کر اللہ کے سامنے سربس وجود ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کی سبر اور نماز کے ذریعے سے ان کی طلب کی گئی مدد جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو مدد عطا فرماتے ہیں اور نسرت خداوندی پھر ان کے لئے لازم قرار دے دی جاتی ہے اگلی آیت کے اندر جو آج کی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ایک اور بات ارشاد فرمائے ہیں الَّذِينَ يَظُنُّونَ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات دی ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں یعنی ایک دن آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی کُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَان کہ ہر چیز کو فنا ہے وَيَبْقَا وَجُغُ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ کہ صرف باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ وحدہو لا شریک اللہ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ جو جلال والا ہے جو عزتوں والا ہے بس اسی کے ذات باقی رہے گی تو جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے اور ایک دن قیامت کا دن ہوگا ہر چیز فنا ہو جائے گی پھر ہر چیز اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور زندگی کے اندر جو آمال ہم نے کی ہیں ایک دن وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کا حساب کتاب فرمائیں گے تو جو یہ شخص جو آخرت پر یقین رکھتا ہے ایمان بالآخرت یا عقیدہ بالآخرت کے قیامت ایک دن قائم ہوگی حساب کتاب ہوگا وہی شخص نماز ادا کرے گا جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا اس کا تعلق نماز اور سبر کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے ساتھ قائم اور دائم رہے گا اور جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ وَأَنَّهُمْ اَلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ ہمیں موت آئے گی اور پھر ہم اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے جائیں گے یہی وہ شخص جو ایمان بالآخرت رکھتا ہے یہی شخص نماز اور سبر کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے رابطے میں رہتا ہے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے ہر کام کو نماز کے ذریعے اللہ تعالی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اگلے سبق تک کے لئے بندہ اینا چیز کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بَرْحَمْ